وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھئے خلیفہ کسے کہتے ہیں نائب عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے زندگی میں تو نہیں ہوتا لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھئے کہ ہم آج سے پچاس سال پہلے انگریز کے علام تھے ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا وائس رائے کا کام کیا ہے جو حکم آیا ہے his master his majesty's government کا یا ہر majesty's government کا جو حکم آیا ہے بلا چون و چرا بغیر کسی تغیری اور تبدل کے نافذ کرے ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے غور و فکر کرے یہاں کی مسئلہتیں کیا ہیں جو چیز بھی ایمپائر کی مسئلہ تمہیں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے میں نہیں یہی رشتہ ہے اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے زمین پر انسان ہے اب انسان کا کامیہ جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چونو چلے عمل کریں جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں اپنے بیس ججمنٹ کو ایکسرسائز کر اسی کا نام اجتہاد ہے غور و فکر کریں سوچیں اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کریں بہتنی یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے بابین ہیں اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تباہ انسانوں کو دی گئی ہے پوٹنشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے جو خود حاکمیت کا مدبئی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے اب اگر شاہ جہان بادشاہ تھا اس کا کوئی ولی اہد تھا اور ولی اہد جو ہے سبر نہیں کر سکتا اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ کیا ہے واجب القتل ہے جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں محلت دی ہے اللہ نے یہ دار الانتحان ہے فورا قتل نہیں کرتا فورا ختم نہیں کرتا اگر یہ پہلے بات تینہ ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک کے لیے انہیں محلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا ہے لیکن محلت دی ہے لیکن کم سے کم اتنی صدا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیئے گئے گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے زمن میں یہیں پر سمجھ لیجئے